عداب ناظرین دیکھئے اہم خبر اے ایس جنیوز پر بھی شمار نہیں ہے باہر سے ٹھہر کے لوگ کو بلا کر نماز پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندوں کو ہدایت عطا فرما دے اور رمضان میں پانچ پارے ترابی کا اعتمام کیا گیا ہے اور حافظ انوراللہ شاہ خادری نقشبندی جامع نظامیاں انہوں سنائیں گے اللہ تعالیٰ جو سننے والے ہیں ان کو اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے اس مجد میں آکر نماز عطا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دے یہ صرف چھ دن کی ترابی ہے اس کے بعد میں جو سو دو پارے ترابی پڑھایا جائیں گا پھر ایک سپسٹر بینا ہو جائیں گا میں اس مجد میں سات سال سے تو خدمت پر کو انجام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس مجد میں سے آباد ہو گئی ہے مجد کو آباد رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو سو مجد کو آباد رکھی ہے اور نماز ترابی میں آکر جو سو ترابی پڑھ کر جائیے اور نماز ترابی پڑھ کر جانے سے مجد جو سو گوستی ہے اللہ اس مجد کو آباد رکھے مجد کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے اور مسلمان کو توفیق عطا فرما دے ان کے مشکلات کو جو سو آسان عطا کر دے پانچ سو سالہ پرانی مجد میں آکر مسجد اکمل پوش بیرن گولی پورا چھتری ناکہ مین روگ السلام علیکم محترم حضرات یہ جو مسجد ہے مسجد اکمل پوش نیو گولی پورا الحمدللہ یہ بہت قدیم مسجد ہے پچھلے کچھ سالوں سے یہ غیر آباد مسجد ہونے کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں پہلے اس مسجد کو آباد کیا گیا یہاں پہ پانچ وقت کی نماز ادا کی جائے رہی ہے اور جو مسجد کے جو ذمہ دار ہے محمد یونس صاحب یہ جوہسو مسجد کی گیٹ کنے ٹھائر کر ہر نماز میں راستے سے جانے والے لوگوں کو نماز کی دعویٰ دیتے ہیں اور یہاں پہ نماز ادا کراتے ہیں اللہ تعالیٰ جوہسو اس کا ان کو بہترین عجر بھی دے گا آخرت میں اور یہاں پہ جو امام صاحب امامت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوہسو کل آخرت میں بہترین عجر دے اور اصل بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں چاند راست سے پانچ پارے کا احتمام رکھا گیا ہے چھے شبینہ کا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں یہاں پر شرکت فرما کر سواب جاریہ حاصل فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں ایک بار موقع دیتا ہے تراویی پڑھنے اور قرآن مجید کو سننے کا جس میں سے ہمارے لئے سواب کا باعث بنے گا آخرت میں لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان ہی نہیں بلکہ روزانہ بھی یہاں پہ پانچ وقتی کی نماز ہوتی ہے جو کوئی بھی حضرات یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں جن کا گزر بسر یہاں سے ہوتا ہے نمازوں کے ٹیمپر ہو تو وہ ضرور یہاں پہ نماز کو جو ہے سو آ کر جائے یہاں پہ نمازوں کا احترام کرے کیونکہ ہم مسجدوں کو اگر آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ کی مساجد اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں سجدوں سے ہی اللہ کے گھر جو ہے سو آباد ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں کو سجدوں سے آباد کرے جزاک اللہ خیرہ کر جائیے آپ صبح تمام بہائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے آؤ مجد کو آباد کرو آباد کر کے آباد گھروں کو بھی آباد رکھو جو راتوں میں جو بیٹھتے ہیں آکے جو سو ہے نماز ادا کر کے جائیے آپ لوگ بھائیوں سمجھو بات کو اپنے آپ کو جو سو آئیے نماز پڑھئے اور ساتھ میں ایک سے چار بندوں کو لائیے لا کر نماز ادا کر جائیے سبحان اللہ جو سبحان ادا کر ده مکم سبحان